بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو فارمیسی ٹیکنیشن کے حوالے سے چند اہم معلومات دینا چاہتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر اور ویڈس اپ گروپوں میں ایک نوٹیفکیشن دیکھا ہوگا جو فارمیسی کانسل کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ 6 جون تک فارمیسی کانسل میں اپنی امتحان کی یعنی سلانہ امتحان کی اینور امتحان کی سیکنڈ یئر اور فسٹ یئر کی فیسیں جمع کروا دیں اس حوالے سے وہ نوٹیفکیشن ہے اور اس کے بعد اگلا اسی یعنی ایک ہی صفحے پر دوسرا نوٹیفکیشن ہے کہ فیز ٹو کے امتحانات یعنی فارمیسی ٹیکنیشن کے پریکٹیکل کے سپلیمنٹری امتحانات یعنی 39 جون سے آگے ہو رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں اس سے نیچے پھر ایک اور نوٹیفکیشن ہے اس میں لکھا ہوا کہ رمضان کے بعد سلانہ امتحان فارمیسی ٹیکنیشن کے ہو جائیں گے تو یہ تھوڑا سا دیکھیں کہ رمضان تو گزر چکا ہے لیکن امتحان نہ ہوئے وہ نوٹیفکیشن کا اس کا صحیح نہ ہونا تو اس چیز سے ثابت ہو گیا اور پہلے جو لکھا ہے کہ 6 جون تک اپنی فیصے جمع کروا دیں تو یہ عام سٹوڈنٹ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کہاں فیصے جمع کر رہے ہیں کیسے جمع کر رہے ہیں کب امتحان ہوگا یہ تھوڑا سا گوھر کر لیں کہ آپ سے کوئی فیص نہیں لے گا یہ جو آپ کے کالج ہیں پرائیویٹ کالج ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ جن سٹوڈنٹس کے آپ نے امتحان آئندہ سلانہ دینے ہیں جن کے فرسٹیر یا سیکنڈر کے امتحان ہونا ہے انیس بیس ہے یا اٹھارہ انیس ہے یا بیس اکیس سیشن ہے اس کے حوالے سے ہے کہ وہ کالج والے اپنی فیصے جو سٹوڈنٹس سے اکٹھی کی گئے ہیں وہ فارمیسٹی کانسل کو ارسال کر دیں یا بیج دیں یا بینک ڈراف یا جس طریقے سے بھی ان کا ایک طریقی کار ہے اس کے ذریعے بیج دیں صرف کالج باروں سے انہوں نے آپ کی فیصے طلب کی ہیں آپ سے کوئی فیصے نہیں مانگی نہ آپ سے پوچھا گیا اب یہ تھوڑا سا اور گوھر کر لیں کہ جب چھ جون کو فیصے لی جاری ہیں تو امتحان کب ہوگا تو جو میں آپ کو بڑے عرصے سے بتا رہا تھا کہ نومبر دسمبر میں امتحان ممکن ہے تو انشاءاللہ اسی وقت جا کے ہوں گے لیٹ تو ہو سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں ہو سکتے یہ ایک بات یاد رکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یہ تو انیس بیس اکیس بائیس کو جو پریکٹیکل کے امتحان ہونا تھے وہ کیا کینسل ہو گئے ہیں اور اب انتی طریقہ ہو رہے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ انیس بیس اکیس بائیس کو جو امتحان تھے وہ فیس ون کے تھے یعنی پنیاب کے آدھئی اس سے کہ وہ امتحان تھے جو بائیس تاریخ تک مکمل ہو گئے اور اب آگے انتیس سے آگے جو ہو رہے ہیں وہ فیس ٹو کے ہیں یعنی جن علاقوں میں امتحان نہیں ہوئے ان کے ہو رہے ہیں تو یہ اس کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے یعنی نوٹسکیشن پر لکھا ہوا تو آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے عام آدمی کی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم تو اس دریاہ میں کودے ہوئے ہیں ہم تو اس میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں اس لئے ہمیں تھوڑا سا پتا چل جاتا ہے لیکن عام سٹوڈنٹ کو اس کا بلکل نہیں پتا چلتا یہ کیا چیز لکھی ہو اس کا مطلب کیا ہے تو اب تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ کالج جتنے بھی ہیں پرائیویٹ کارج ہیں ان سے یہ فیسے طلب کی ہیں فارمیسی کانسل نے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کی لسٹ بنا کے بجھیں اور اپنے یہ فیسے جمع کروا دیں تو پہلے جو داخل ہیں بچے ان کے پہلے بیج کے آئیں گے داخلے جائیں گے پھر اس کے بعد دوسرے بیج کے جائیں گے یہ سٹیپ بے سٹیپ ان کے امتحان ہوں گے جو پہلے سے داخل ہیں ان کے پہلے ہو جائیں گے جو بعد میں داخل ہیں ان کے بعد میں ہو جائیں گے اور دوسرا جو پریکٹیکل کے امتحان اب انشاءاللہ یہ یکم دو جون کو مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ان کا رزلٹ بننا شروع گا اور وہ جلد ہی تقریباً دو مہنے بعد ان کا رزلٹ آ جائے گا پھر فارمیسی ایسسٹنٹ کے سپریمنٹری امتحان شروع ہوں گے انشاءاللہ آگے جو بھی انفرمیشن آئے گی آپ کو بتا دی جائے گی بسلام